اس ملک کے غریب کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے اور جو غریب آدمی ہے اس کا ایک وقت کا کھانا کھانا محال ہو گیا ہے اور ہم ایسی حکومت پہ بھیجتے ہیں مغاہی کا کنٹرول دیکھیں کا کنٹرول ہی لہرین سے یہ کاری چالی چال کے چور ہے اس ملک کے یہ ڈاکو ہیں ہم نا منظور مزدوروں کے لیے وہ بالے جان بن کر یہ حکومت کر رہے ہیں ہم کر دیا خدارہ خدارہ ہماری جان چھوڑ دو اور ہمارے مگرول نہ سجاؤ اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف اور صرف دی ایچ اے کے لوگ آتے ہیں لیکن نہیں ان غریب لوگوں نے آ کر ثابت کیا ہے کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے وہ طبقہ جس کو دبا دیا جاتا ہے یہ وہی طبقہ ہے جو مزدوری کر کے محنت کر کے بچوں کا پیڑ پالتا ہے آج انہوں نے بینرز اٹھا رکھے ہیں جس پر لکھ رکھا ہے پیٹرل مہنگا ہائے ہائے گیزل مہنگا ہائے ہائے بجلی مہنگی ہائے ہائے انہوں نے پیٹرل کی بوتلیں اٹھا رکھی ہیں گلے میں ڈال رکھی ہیں اور روٹی وہ روٹی جو غریب کو کھانا نصیب نہیں ہو پا رہی یہ وہ مزدور جو محنت کر کے بچوں کا پیڑ پالتے ہیں اور ہزار دو ہزار روپے ڈیلی کما کر گھر جاتے ہیں لیکن پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے یہ اس ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف باہر نکلے ہیں جو کہتی ہے کہ ہم نے غریبوں کے لیے دو ہزار روپے ریلیف دیا ہے انہوں نے چالیس دن میں دو مرتبہ پٹرول کو بڑھا کر اور چار مرتبہ بھیلی کو بڑھا کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ناہل ہیں نکمے ہیں اور یہ آئی ایم ایف کے گنڈے اور آئی ایم ایف کے پٹھو ہیں اور عمران خان نے ان کو بتایا تھا اب یہ نعرے لگاتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں چھپا کے رکھا یہ سارے معاملات کو تو ان سے ہزار درجے کے کروڑ درجے عمران خان بہتر ہے اور ایک لیڈر ہے جو امت مسلمہ کا ہے اور وہ ہے عمران خان ہم عمران خان سے کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم نے اس وقت نعرے لگایا تھا کہ ہم خودداری کے زندگی کے لیے عمران خان کے ساتھ کرے ہیں چاہے ہمیں ایک ٹیم کا روٹ کھانا ملے لیکن اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا اس ملک کے لیے نہ گزیر ہو گیا اس ملک کے لیے بیل سے اٹھا کے یہ تامیہ اٹھا کے کیوں آیاں یہاں ہم آئے ہیں بھائی یہ کہتے تھے عمران خان ناری ہے اس کے پاس ٹیم میں نہیں ہے یہ کاریگر ہیں یہ کاریگروں میں دو ماہ میں بیڑا گرک کر دیا ملکہ مغائی کا کنٹرول دیکھیں کار کنٹرول ہی لو رہے ہیں یہ کاری چالی چال کے چور ہے اس ملک کے یہ ڈاکو ہیں اب دیکھیں ترکی میں وہ ڈاکو اس کا بیٹا جو نہل ہے چباشیوی کا بھائی وہ وہاں بیٹا میڈنگ میں پاکستان کے خرچے پہ پچووین جو آدمی لے کر گئے ساتھ بغم لے کر گئے وہ کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ اشتہاریوں کو میٹنگ میں بڑھا رہے ہیں یہ ملکہ بیڑا گرک کر رہے ہیں ہم نہ منظور ہم نہ منظور ہم نہ منظور ہمیں بڑی بڑی مونچے رکھی ہوئی ہیں آپ نے یہ پیٹرول کی بوتلیں کیوں گلے میں ڈالی ہیں پیٹرول کی بوتلیں اس لیے ڈالی ہیں یہ مہگائی ہے اوپر دکھا ہوا ہے ہائے مہگائی ہائے مہگائی پیٹرول مہگا ہائے مہگائی یہ اس لیے کیا ہے کہ جناب مظدور کہاں جائے مظدور نے یہاں کھانا ہے اگر پیٹرول مہگا ہو گیا ہے تو مظدور کھا نہیں سکتا مظدور اپنا قراءہ خرچ نہیں کر سکتا مظدور آٹا نہیں خریش سکتا مظدور مہنگی روٹی نہیں خریش سکتا ان ظالموں نے ان چوروں نے مظدوروں کے لیے وہ بالے جان بن کر یہ حکومت کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں خدا رہا خدا رہا ہماری جان چھوڑ دو اور ہمارے مگرولہ سے جاؤ امران خان کومپ جائے گا پاکستان امران درے جان نصار امران درے جان نصار امران درے جان نصار امران درے جان نصار لے بر لے بر لے بر آپ نے یہ آری اٹھا کے یہاں کیا کرنے آئے جی میں ایک مزدور ہوں تھوڑے دن پہلے شباز شیف کہہ رہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیج کے اور آٹھا سستا کروں گا تو میں اسے کہتا ہوں کہ کرائی منسٹر آپ نے کپڑے رہا بیچو تمہارے بدبودار کپڑے کسے نہیں لینے وہ جو باہر فلیٹ ہیں جس میں تمہارے چور بیٹے اور بتیجے اور بھائی بیٹھا ہے اس کو بیج کر پاکستان میں لے کے آو تاکہ پاکستان کا کرزہ اتر جائے ایک سو پچاس کروڑ کے انہوں نے اشتہارہ دیئے ہیں بے تک کے اشتہار دیئے ہیں اس گریب قوم پہ اتنا ظلم اور یہ ہمیں سبسیڈی دے دو گریبوں کو آٹا دے دو یہ پٹرول پر سبسیڈی دے دو ایک سو پچاس کروڑ کے اشتہار دے کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو تم سے بڑا تو نیہل شباز شباز شب ہے کوئی نہیں تم پر تمہیں گریب آم نظر نہیں آ رہی اور تم نے اپنی تصویر لگانے کے لئے اشتہار دیئے لڑتو مرگئے پکے مرگئے پکے مرگئے پکے میں نے دوست کو پول کی لیبرٹی جانا ہے چلاو لیبرٹی چلتے ہیں وہ کہتا ہے لیبرٹی تو چلی جاتے ہیں بائی کیا پر پٹرول نہیں ہے بائی کیا پٹرول نہیں ہے آپ ادھر سے لگا دیں بائی کیا پٹرول نہیں کلوانے کیوں گئی ہوگی دلکل جی یہ وہی لیبر ہیں جو کہا جاتا ہے کہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن انہی کے موں سے روٹی کا نوالہ بھی چھن لیا گیا ہے صرف اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں کو اقتدار چاہیے اور ہمیں ان غریبوں کی کوئی فکر نہیں ہے یہ پسینے کی محنت کی کمائی کھاتے ہیں لیکن یہی لوگ آپ کو ٹیکس بھی دیتے ہیں پھر بھی ان کو نہ لائٹ دی جاتی ہے اور نہ ہی ان کو وہ صلاح دیا جاتا ہے جو ان کو ملا چاہیے سکسا مجھے دیجئے اجازت